مسجد کے عداب کا طریقہ بتاتا ہوں پھر میں مائن ڈ اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی وہ مسجد کے عداب کے بارے بتا رہا تھا ہے کہ مسجد میں تھوکنے سے گریز کرنا چاہیے ابھی تو وہ معاملات نہیں پہلے کشی ہوتی تھی تو اس میں یہ کر رہی تھے اگر کئی تھوک وگر نظر آئے تو اسے صاف کر دینا چاہیے یا اس پر مٹی ڈال دیں مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اپنا جو آپ پانی کا جو گلاس دیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے باٹل ہوتی ہیں آپ نے ٹیشو ہوتے ہیں ان کو آپ خود اٹھا کے کسی اس پر نہ رکھا کریں جو ناتو نہ واشمینہ وہ کریں گے خود پھینکا کریں اچھا رکھنا چاہیے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور مسجد میں خوشبو بکھینی چاہیے چھوٹی پانچ دو روپے کی ایک روپے کی آتر آتی ہے پرفیم آتا وہ اپنے ساتھ رکھا کریں لگایا کریں تاکہ فرشتے بھی خوش رہے اور ساتھ والے بھی خوش رہے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا خرید و فروخت کرنا اور نپاک حالت میں بیٹھنا منع ہے ٹھیک ہوگی جی نپاک حالت مطلب جنبی حالت میں نہ ہو ہم بستینہ کی ہو اور خرید و فروخت دیفنیلی منع ہے مسجد کے باہر جا کے آپ کچھ بھی کر لیں مسجد میں گمشدہ چیز نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں پاکستان میں بھی مسجد میں اعلان کراتے ہیں کسی کی چیز گم گئی ہے وہ آگر مسجد اس لیے دھوڑی ہے بھائی کس کام میں لگا دیئے اس کو ازان کے بعد نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا چاہے